اسلام علیکم ہیلو ڈیئر فرینڈ میرا نام حفیظ وصید وصید مارکٹ چینل پر تمام دوستوں کو ایک دفعہ پھر ویلکم کرتا ہوں ڈیئر فرینڈ آج کا ہمارا ٹاپک رسک اینڈ رواڈ فرینڈ جو بھی ہم کام کرتے ہیں دنیا میں کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں تو رسک رواڈ ساتھ ساتھ ہوتا ہے یعنی کہ جہاں پہ رسک ہوتا ہے وہاں رواڈ بھی ہوتا ہے تو اگر رسک کم ہو رواڈ زیادہ ہو تو وہ بہت اچھی پلیننگ ہوتی ہے وہ بہت اچھا کام سمجھا جاتا ہے اگر رسک زیادہ ہو رواڈ کم ہو تو اس کو ٹھیک نہیں سمجھا جاتا ہے اسی طرح ہماری ٹریڈنگ کے دوران اگر آپ کی اچھی پلیننگ ہے یعنی کہ چھوٹے رسک کے ساتھ زیادہ رواڈ لیتے ہیں یعنی کہ آپ اپنی ٹریڈ کی ایک اچھی پلیننگ کرتے ہیں چھوٹا آپ سٹاپ دیتے ہیں بڑا آپ ٹی پی لیتے ہیں پروفل لیتے ہیں تو وہ آپ کی بہت اچھی ٹریڈ ہوگی اور آپ کو بہت عرصے تک اس مارکٹ پر زندہ رکھے گی اور یہاں سے آپ بہت اچھا کم آ سکتے ہیں اگر آپ رسک زیادہ لیں گے روایٹ کم لیں گے تو پھر وہی جو سفر جو ہے وہ جہاں آپ نے ایک سال لگا کے پہنچنا ہے وہ وہاں پہ آپ کو پانچ سال لگ جائیں گے اگر اس لیے آپ کو بہت اچھے طریقے سے اس کی پلانک کرنی ہے تو جب آپ پلانک کریں گے تو وہاں پہ ٹریڈ کریں گے جہاں آپ کو روایٹ زیادہ ملے اور رسک آپ کا کم ہو تو چلیں فرنٹ ڈسکس کرتے ہیں اس کے جو مین مین پوائنٹ ہے تو سب سے پہلے پوائنٹ ہے ہائی رسک لو روایٹ دوسرا ہے لو رسک لو روایٹ تیسرا ہے ہائی رسک ہائی روایٹ اور چوتھا ہے لو رسک ہائی روایٹ فرنٹ یہ جو مین مین ٹاپک ہیں ان پہ ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں ون پئی ون کر کے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے کون سا ایسا ہے کون سی ایسی پلاننگ ہے جو ہمارے لیے بہتر ہے جو ہم کام کریں تو ہمارا پرافٹ بھی زیادہ ہوگا اور ہمارا لاس بھی کام ہوگا اور ہم لمبے عرصے تک اس مارکٹ میں ٹریڈنگ کر سکتے ہیں چلے فرنٹ دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہائی رسک لو روایٹ اس کا مطلب ہے کہ آپ جو بھی فرنٹ ٹریڈ کر رہے ہیں اس کا وہ ہائی رسک لے رہے ہیں اور روایٹ بہت چھوٹا لے رہے ہیں فرس کیا کہ ایک ایسیمپل ہے یہاں پہ اگر آپ نے ایک سٹینڈر کی لارڈ لیتے ہیں تو اس کا سٹاپ رکھتے ہیں آپ تھرٹی پیپ کا اور روایٹ رکھتے ہیں یعنی ٹی پی رکھتے ہیں پندرہ پیپ کا اس کا مطلب ہے کہ آپ جو بھی ٹریڈ کر رہے ہیں اس میں آپ ڈیبل جو ہے لاس کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کی دو پازٹیف گئی ہیں اور دو نیکٹیف گئی ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے تیس پیپ کا جو پروفٹ لیا ہے اور لاس لیا ہے آپ نے سکٹی پیپ کا اس کا مطلب ہے اور آل آپ تھرٹی پیپ کا آپ لاس میں چل رہے ہیں تو یہ ہماری اچھی پلیننگ نہیں ہے یہ ہم نے ایسا نہیں کرنا اس لیے فرنٹ جو بھی آپ نے ٹریڈ کرنی ہے سب سے پہلے دیکھیں کہ جو منیموم سٹاپ کے ساتھ آپ کو میکسیمم روایٹ ملے وہ آپ نے کرنا ہے دوسری ہے فرنٹ لو رسک لو روارٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے پورا دن بیٹھ کے آپ نے ٹریڈ کو ڈھونڈا اور ٹریڈ جب ملی تو آپ نے ڈرتے ہوئے بہت چھوٹی سی لارٹو سٹنڈر لے لی لیکن آپ نے دس پیپ ہی اس کا سٹاپ رکھا اور دس ہی اس کا ٹی پی رکھا تو کیا ہوا آپ کو جب شور تھا بہت آپ کا اچھا نیلسس تھا تو پھر کیوں ایسا چھوٹا سا آپ نے سٹاپ لیا اور چھوٹا سا ٹی پی لیا سٹاپ تو چلو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ منیموم سٹاپ کے ساتھ منیموم لاؤس کے ساتھ میکسیموم پروفر لینا چاہتے ہیں لیکن روارٹ بھی آپ اتنا ہی لے رہے ہیں یہ بھی ریشو ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ بھی اگر آپ کی دس ٹریڈیں آپ نے کی ہیں جس میں پانچ ٹریڈیں آپ کی پروفر میں جا رہی ہیں اور پانچ ٹریڈیں آپ کی لاؤس میں جا رہی ہیں تو آپ نہ پروفر میں جائیں گے نہ لاؤس میں جائیں یہ تو آپ کی ساری میند زائر چلے جائے گی لہٰذا یہ بھی سٹیٹیجی ٹھیک نہیں ہے اس کے علاوہ فرینڈ ہائی ریسک ہائی روارٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی ٹریڈ کر رہے ہیں بہت ہائی ریسک لے کے کر رہے ہیں اور روارٹ بھی جو ہے وہ ہائی لینا چاہ رہے ہیں یعنی ہائی ریسک کے ساتھ ہائی روارٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک سیٹ پر مارکٹ میں آتے ہیں دوسری سیٹ پر چلے بھی جاتے ہیں اور مومن ایسا ہی ہوتا ہے کیونکہ ہمارے یہاں پر ایسا ہی روار ہے کہ ہم لوگ سیکھنا نہیں چاہتے لینڈنگ کرنا نہیں چاہتے دنیا کے وہ تمام کام جو ہے ہم کالج یونیورسٹی میں جا کے کورسز کرتے ہیں سالہ سال کورسز کرتے ہیں فیسے ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر جاب تلاش کرتے ہیں ففٹی تھوزنڈ کی تھوزنڈ کی تو وہ تو ہمارے لیے ٹھیک ہے لیکن یہاں پر ساتھ ہی ہم فورس کے اندر آتے ہوئے ٹریڈ میں جب ہم آتے ہیں تو ہم فوراً یہاں سے ہم کروڑ پتی بننا چاہتے ہیں ہم ملینئر بننا چاہتے ہیں اور بہت نہ کہ ہم سیکھنا چاہتے ہیں ہم سیکھنے پر ہم پیسہ نہیں لگانا چاہتے ہیں کورس پر ہم پیسہ نہیں لگانا چاہتے ہیں جبکہ دوسرے کاموں پر ہم اتنا پیسہ لگاتے ہیں اور ٹائم بھی لگاتے ہیں یہاں پہ نہ ہم ٹائم لگانا چاہتے ہیں نہ ہم پیسہ لگانا چاہتے ہیں لیکن رات و رات یہاں سے میر بننا چاہتے ہیں فرینڈ یہ ٹھیک نہیں ہے یہ آپ کو آپ کا بہت جو رسک ہے آپ کو آپ کو ہائی روارڈ جو ہے یہ آپ کو لے ڈوبے گا یہ بہت لمبی عرصے تک آپ نہیں چل سکتے ایک ٹائم آئے گا کہ آپ بہت جو ڈیسارڈ ہو کر اس مارکیٹ سے سائٹ پر ہو جائیں گے اور آپ اپنا لاز سمجھتے ہوئے آپ سمجھیں گے کہ یہ مارکیٹ میرے بس کی بات نہیں ہے یا میں اس میں کام نہیں کر سکتا یا اس مارکیٹ میں کوئی آدمی پروفٹ نہیں لے سکتا یہ آپ کے پھر ویو ہو سکتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ آپ نے نیلسل بھی کر لیا ساری چیزیں اچھی کر لی آپ نے ٹو سٹنڈر کی ٹیڑڈ بھی اوپن کر لی اور آپ نے اس کا سٹاپ لاز بڑا سا بغیر سوچے سمجھے ففٹی پپ کا رکھ دیا اور روارڈ بھی اس کا ففٹی پپ کا رکھ دیا تو کیا ہوا فرینڈ تو آپ کی کیا اتنی بڑی ٹریڈ آپ کو اتنا نیلسل ہے اچھا آپ کا کہ آپ اس کے لگانے کے بعد آپ رام سے لیپٹاپ بند کر کے گھومنا شروع کر دیا ہے کہ بہت بڑا سٹاپ ہے میرا بہت بڑا روارڈ ہے تو اس کا کیا ہو سکتا ہے کہ فرینڈ آپ کو آپ کو کیا ہوگا کبھی تو پرافرڈ آپ کا آ جائے گا لیکن زیادہ دفعہ آپ کا لاز چلا جائے گا اگر فرس کیا آپ برابر بھی چلے جاتے ہیں لیکن یہاں سے پھر بھی کچھ گین نہیں کرتے لہٰذا فرینڈ اس طرح کی بھی سٹیٹیجی ٹھیک نہیں ہے یہ بھی آپ نے نہیں کرنا اس کے بعد فرینڈ ہے لو رسک ہائی روارڈ یہ سب سے اچھی سٹیٹیجی ہے جس پہ آپ کام کر سکتے ہیں اس کا انیلسل کر سکتے ہیں یعنی فرس کیا کہ آپ نے بہت اچھا نیلسل کرنے کے بعد آپ نے ایک سٹنڈر کی لارڈ کو اوپن کیا اور اس کا رکھا پندرہ پیپ اور روارڈ رکھا فورٹی فائی پیپ it means کہ ون بائی تھری کی روشیس ریشو سے آپ یہاں پہ کام کر رہے ہیں فرینڈ یہاں پہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کی دس آپ کی فرس کیا فور ٹریڈ یعنی چار ٹریڈیں آپ نے اس مارکنٹ میں کی ہیں اس میں سے اگر فیفٹی پرسنڈ لاس چلا جاتا ہے اور فیفٹی پرسنڈ آپ کا پروفر چلا جاتا ہے یعنی فرس کیا کہ دو ٹریڈیں آپ کی پروفر میں گئی ہیں اور دو ٹریڈیں آپ کی لاس میں گئی ہیں تو آپ کا لاس کتنا ہوا تھرٹی پیپ کا اور آپ کا روارڈ کتنا ہوگا نائنٹی پیپ کا اس میں سے تھرٹین کال بے تو باقی کتنا رہ جائے گا سکٹی پیپ فرس کیا فرینڈ یہ بھی ریشو آپ کی نہیں بہت کم ریشو چلی جاتی ہے فرس کیا کہ آپ کی تین ٹریڈیں جو ہیں وہ لاس میں چلی جاتی ہیں اور ایک ٹریڈ جو آپ کی پروفر میں چلی جاتی ہے تو فرینڈ پھر بھی آپ لاس میں نہیں جاتے کیونکہ آپ کا تین ٹریڈوں کا مطلب ہے پندرہ تین پنگتالیس پنگتالیس پیپ آپ کا لاس ہے اور پنگتالیس پیپ جو ایک ٹریڈ میں آپ نے پروفر لیا ہے وہ آپ کا پروفر ہے تو آپ پھر بھی اس ریشو سے یعنی ون بائی تھری کی ریشو سے بھی اب آپ کی ایکو ریسی ہو تو پھر بھی آپ یہاں سے لاس میں نہیں جاتے لہٰذا یہ یہ پلانک کرنی ہے جو یہاں پہ لو رسک ہائی روار یعنی کہ اس ریشو سے آپ اگر کام کریں گے اس ریشو کم ملے گی آپ کو آپ کو ویٹ کرنا ہوگا اچھی جڑا کا ٹریڈ کا ویٹ کرنا ہوگا جہاں پہ مینیموم سٹاپ ہوگا اور میکسیمم وہاں سے آپ کو پروفرٹ مل سکتا ہے تو فرنڈ یہ بہت ایک اچھی ویڈیو ٹیٹوریال جو میں نے آپ کے لئے آج بنایا ہے اور کینلی آپ اس کو ضرور سوچیے گا ضرور دیکھئے گا اور انشاءاللہ اگر آپ اس کو دیکھتے ہو اگر آپ اپنی ٹریڈ کی پلاننگ کرتے ہیں تو آپ کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا ہے اور یہاں سے آپ ضرور سکسیس لیں گے اور جو آپ کی خواب ہیں جو آپ نے ڈریم دیکھے ہیں یہاں سے انشاءاللہ ضرور چیو ہوں گے اور آپ ضرور یہاں پہ کامیاب ہوں گے باقی انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں باقی جو فرنڈ جو نئے ہیں ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے لرننگ کریں سیکھیں پریکٹس کریں اپنی ایکوریسی کو بہتر کریں اس کے بعد جو ہے لائیو جو مارکٹ میں آئیں اس سے پہلے ڈیمو میں کریں پریکٹس میں کریں اور جب پریکٹس کرتے کرتے آپ سمجھ لیں کہ آپ مارکٹ کو آپ سمجھئے تب جا کے کریں ورنہ آپ لاش کر سکتے ہیں تو جو نئے فرنڈ ہے ان کو ریکیسٹ ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ نئی ہر آنے والی نئی ویڈیو تک ٹائم پہ پہنچے اور جو ہم بہت محنت کے ساتھ آپ کے لیے یہ ٹیٹوریل بنا رہے ہیں آپ پورا فائدہ اٹھا سکیں ہمارا یہاں پہ فیس بک کا پیج ہے اس کو لائک کیجئے گا اور ہمارا یہاں پہ وڈس اپ بھی ہے جو آپ سوال کرنا چاہیں جو بات کرنا چاہیں اور جو بھی کنفیوزن آپ میں اس ٹیٹیجی کے حوالے سے ہو وہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں بہت شکریہ اپنا بہت خیر رکھیے گا نیکس ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک ساتھ تب تک اللہ حافظ